یانگ میں بڑی خوش ہوتی ہے کیونکہ شولن اب اس سے نفرت نہیں کرتی وہ خوش ہو کر اپنے موبائل سے کہتی ہے کہ تم نے تو سچ میں کمال کر دیا میں اب نازف گوچینگ کی گررفرن ہوں بلکہ میرا پرموشن بھی ہو گیا ابھی اسے نیو ٹاسک ملتا ہے گوچینگ کے ساتھ ایک ہی باؤل میں نودلز کھانا یانگ میں کہتی ہے کہ یہ ٹاسک کرنا میرے لیے مشکل ہے نیکس مورننگ گوچینگ اور یانگ میں دونوں پکنک بنانے جاتے ہیں گوچینگ بڑا خوش نظر آرہا ہے وہی پر موجود انکل اور سب ہی کہتے ہیں کہ آؤ سب ساتھ میں تصویر لیتے ہیں یانگ میں اپنے موبائل سے پچر لینے کی تیاری کہتی ہے اور کہتی ہے کہ سب تیار ہو جاؤں میں پچر لے رہی ہوں پچر لینے کے بعد گوچینگ انکل کے ساتھ گیم کھیل رہا ہوتا ہے تو یانگ میں اپنے موبائل سے گوچینگ کی تصویر لے رہی ہوتی ہے فوٹوز کو دیکھ کر یانگ میں خوش ہو رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں ایک لیٹی آتی ہے وہ یانگ میں کے موبائل سے کافی امپریس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو زبدس پچرز ہیں مجھے یقین نہیں آرہا کہ اتنی اچھی پچرز بھی کلک ہو سکتی ہیں تو یانگ میں گوچینگ کو دیکھ لیٹی کے کان میں کچھ کہتی ہے جس کے بعد وہ لیڈی گوچینگ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں تم پورا دن ہارڈ ورک کہتے ہو دیکھو میں نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے نوڈلز بنایا ہے مجھے خوشی ہوگی اگر تم اسے کھاؤگے تو گوچینگ لیڈی کے دیئے ہوئے نوڈلز کو مزے سے کھانے لگتی ہے تب ہی وہاں یانگ میں آتی ہے یانگ میں اور لیڈی کا پلین سکسیسول ہوا یہ یانگ میں کا ایک ٹاسک تھا جو اس نے کمپلیٹ کر دیا یانگ میں کہتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے یہ نوڈلز تو کافی مزے دار لگ رہے ہیں مجھے دو میں بھی کھاؤں گی یانگ میں گوچینگ سے نوڈلز لے کر مزے سے کھانے لگتی ہے گوچینگ یانگ میں کے اس حرکت سے کافی خوش ہو رہا ہوتا ہے یانگ میں سوچتی ہے کہ چلو میں نے یہ ٹاسک بھی پورا کر لیا میں سچ میں ایک جینیس لڑکی ہوں نیکس سینگ میں ہمیں گوچینگ کو دکھایا جاتا ہے جہاں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ گوچینگ یانگ میں کو کالیش ٹائم سے جانتا ہے گوچینگ کو یانگ میں پر کرش کالیش ٹائم سے ہی تھا لیکن یانگ میں اس بات سے انجان ہے پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ یانگ میں کو گوچینگ یاد کیوں نہیں ہے نیکس سینگ میں یانگ میں پھر سے اپنے میجیکل موبائل سے ریڈی ہو جاتی ہے اور اسے ایک نیو ٹاسک بھی دیا جاتا ہے نیو ٹاسک یہ ہے کہ گو چین کو اس کے بہت قریب آنا ہوگا یہ دیکھ یانگ میں سوچتی ہے کہ یہ ٹاسک میرے لیے بہت مشکل ہے میں یہ نہیں کر پاؤں گی وہیں پر اس کا ایکس وائفرنڈ اپنی نیو گرل فرنڈ کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی گرل فرنڈ کی نظر یانگ میں کے موبائل میں پڑتی ہے تو وہ اپنے وائفرنڈ سے کہتی ہے کہ وہ دیکھو میرا فریور فون میں نے سنا ہے کہ گو چین نے اپنی گرل فرنڈ کو بھی سیم یہی موبائل گفت دیا ہے اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ موبائل جس کسی کے پاس ہوگا اس کی محبت وری لائف بہت ہی بہترین ہوگی مجھے بھی وہ موبائل چاہیے اس کی یہ بات سن وہ یانگ میں کے پاس آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ ہلو میس بیوٹیفول میری گرل فرنڈ کو آپ کا یہ موبائل بہت پسند آیا ہے تو کیا آپ مجھے بتا سکتی ہو کہ آپ نے یہ موبائل کہاں سے لیا جب یانگ میں پیچھے مورتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہ تو اس کا ایکس وائفنڈ ہے جب اس کی تبیہ اسے اس کی بیو فائی والا وہ دن یاد آتا ہے ایکس وائفنڈ بھی اسے دیکھ شوک رہ جاتا ہے کیونکہ یانگ میں اب پہلے والی یانگ میں نہیں رہی وہ اب کافی بیوٹیفول ہو گئی ہے لیز آو پوچھتا ہے کہ تمہاری لائف کیسے گزر رہی ہے یانگ میں اسے لات مار کر کہتی ہے کہ تم جیسے دو خباز کو یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں تم لات کھانے کے لائک ہو تبیہ اس کی گرل فرینڈ آ کر کہتی ہے کہ اوہ یہ تو گوچینگ کی نیو گرل فرینڈ ہے تبیہ تو یہ مجھے جانی پہچانی لگی لیز آو کہتا ہے کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے دیکھو اسے یہ یانگ میں ہے اس کی یہ بات سن گرل فرینڈ کہتی ہے کیا سچ میں میں نے تو نوٹیس ہی نہیں کیا کہ یہ یانگ میں ہے کہیں اس نے پلاسٹک سرجری تو نہیں کروائی یہ سن یانگ میں ان سے کہتی ہے کہ دفع ہو جاؤ تم دونوں یہ بول کر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو لیز آو اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ یانگ میں مجھے بتا ہے اس دن میں نے تمہارا دل توڑا میں غلط تھا لیکن مجھ سے بدلہ لینے کے لئے تمہیں گوچینگ کی گل میں بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں لیز آو کی یہ بات سن یانگ میں بینہ کچھ بولے وہاں سے جانے لگتی ہے تو لیز آو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ تمہیں تمہاری حصے کی خوشیاں بہت جلدی ملیں گی یانگ میں اپنا ہاتھ چھڑا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں گوچینگ آتا ہے وہ لیز آو کو دور کر کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں بریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ایڈوائزینی کے لئے شکریہ لیکن تمہاری جانکاری کے لئے بتا دوں کہ اس نے اپنی حصے کی خوشیاں ڈھونڈ لی ہیں یہ بات کہہ کر وہ یانگ میں کو اپنے قریب کر لیتا ہے دونوں ایک دوسرے کو پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی چکر میں یانگ میں کا ملا ہوا ٹاسک بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے رات کو یانگ میں جاری ہوتی ہے تب ہی لیز آو کچھ لوگوں کے ساتھ اس کے سامنے آتا ہے کیڈنایپ کرنے نہیں پرپوس کرنے وہ یانگ میں کو پرپوس کر کے کہتا ہے کہ یانگ میں میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں سچ تو یہ ہے کہ میں تمہیں کبھی بھول ہی نہیں پایا یہ سن یانگ میں کہتی ہے کہ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی یہ بول کر یانگ میں وہاں سے جانے لگتی ہے تو لیز آو اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو یانگ میں گصہ ہو کر کہتی ہے کہ کیا کہا تم نے تم ابھی بھی مجھے پسند کرتے ہو میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو اوہ ہیلو یہ سنہرے خواب دیکھنا بند کر دو میں تم جیسے دھوکے باز پر ایک بار پھر سے یقین نہیں کرنا چاہتی سمجھے میں ہی پاگل تھی جو میں نے تم سے پیار کیا تم پر اندھا اعتبار کیا اندھی جوتی تمہارے پیار میں تم اپنا یہ ڈراما کانٹینیو رکھو میں تمہاری ویڈیو بنا کر تمہاری گل فرنڈ کو سینڈ کر دیتی ہوں پھر کہتے رہنا اسے ایکسپلین سمجھے یہ بات سن لیز آو کافی گصے میں آ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ فلاورز کو بھی پھینک دیتا ہے وہی پر موجود کراؤڈ بھی یہ تماشاں دیکھ رہی ہوتی ہے تو لیز آو ان سے کہتا ہے کہ آو آپ سب بھی دیکھو اس لڑکی کو جو صرف شکل سے ہی معصوم لگتی ہے اس نے مجھ سے بریک اپ کر کے گوچینگ کو اپنے جال میں پھسایا یہ ایک بہت بڑی دھوکے باز اور بے شرم ہے یہ سائی وقوات وہاں کھڑے لوگ بھی بڑے گوہ سے سن رہے ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ کیا سچ میں یہ وہی لڑکی ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ ہاں یہ وہی لڑکی ہے کچھ دن پہلے ہی گوچینگ نے اپنی نیو گرڈ فرنڈ کے بارے میں اناؤنس کیا تھا یہ ساری باتیں سن یانگ میں کافی دکھی ہو جاتی ہے لیکن لیز آو کے دل کو ابھی تک سکون نہیں آیا وہ پھر سے یانگ میں سے کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ گوچینگ نے تم میں ایسا کیا دیکھا جو تم جیسی کو اپنے لیے چنا اس سے پہلے کہ وہ یانگ میں سے کچھ اور کہتا تب ہی وہاں گوچینگ آتا ہے یانگ میں رو رہی ہے اس کا دل لیز آو کی کڑوی باتوں سے چھلی ہو چکا ہے گوچینگ لیز آو سے کہتا ہے تو تم جاننا چاہتے ہو کہ میں نے اس میں کیا دیکھا تو سنو یانگ میں ایک بیوٹیفل سی لڑکی ہے اس کی بیوٹی ایک گیم سٹون کی طرح ہے آج کے بعد اس کے بارے میں کچھ بھی غلط کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اس کی یہ بات سن یانگ میں کو جوش آتا ہے وہ بھی لیز آو سے کہنے لگتی ہے کہ جاؤ تمہیں جس کو بھی ایکسپوس کرنا ہے کرو بڑے شوق سے کرو یہاں ہر کسی کے پاس آنکھیں ہیں وہ صحیح اور غلط کو پہچان سکتے ہیں تمہاری باتوں پر کوئی یقین نہیں کرے گا یہاں کوئی غلط ہے تو وہ تم ہو میں نہیں اس کی یہ بات سن لیز آو بڑے برے موڈ کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے نیکسٹ نائٹ یانگ میں بڑی رومنٹک موڈ میں ہوتی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آج اس کی ڈیٹ ہے گو چین کے ساتھ وہ بڑی خوش لگ رہی ہے اپنا موبائل اٹھا کر وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں تم میرے لیے بیوٹیپل ڈریس تیار کرو بس یانگ میں کہ یہ کہنے کی دیر تھی میجیکل موبائل سے بس کچھ ہی سیکنڈ میں یانگ میں ریڈی ہو جاتی ہے اپنے آپ کو دیکھ یانگ میں حیران رہ جاتی ہے اور خوش ہو کر اپنے میجیکل موبائل سے کہتی ہے کہ تھینکیو سو مچ تم نے میرا ڈریم پورا کیا گو چینگ بھی مجھے پسند کہتا ہے اس کا مطلب اگر میں زیادہ سے زیادہ ٹاسک کمپلیٹ کروں گی تو گو چینگ مجھے اور بھی زیادہ پسند کرے گا تب ہی وہاں پر گو چینگ آتا ہے لیکن یہاں گو چینگ خوش دکھائی نہیں دے رہا مجھے ہی ایسا لگ رہا ہے یا اس کی شکل ہی ایسی ہے گو چینگ کی آواز سن یانگ میں جا کر دور اوپن کرتی ہے گو چینگ یانگ میں کو دیکھ اپنا ہاتھ آگے کہتا ہے یانگ میں بھی اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے گو چینگ کہتا ہے کہ تمہارا ڈریس بہت بیوٹیفول لگ رہا ہے پھر دونوں ڈانس کرنے لگتے ہیں سین تو رومنٹک ہو گیا یانگ میں گو چینگ کے قریب جانا چاہتی ہے گو چینگ یانگ میں کے قریب آ کر اس سے کہتا ہے کہ اور کتنے ٹاسک کروگی مجھے ایمپریس کرنے کے لیے اس کی یہ بات سن یانگ میں شاکٹ ہو جاتی ہے that means اس کی شکل ایسی نہیں تھی بلکہ اسے سچ کا پتا چل چکا ہے یانگ میں میجیکل موبائل کے دھرو اسے ایمپریس کر رہی تھی اب جبکہ گو چینگ کو سچ کا پتا چل چکا ہے تو اب کیا ہوگا اور یانگ میں اب ان سف کا سامنا کیسے کرے گی اور یہی پر یہ پارڈ اینڈ ہوتا ہے